جناب غامدی ساکی ایک ویڈیو کلپ دیجی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت بھی مردوں کی امامت کرا سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے کسی خاتون کا نام بھی دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا امام اور ان کے معزن ایک مرد تھے اور ان کے پیچھے مرد صحابہ اکرام نماز ادا کرتے تھے خواتین کو کسی کام سے نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا خواتین ہر کام کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایت اور ٹیڈیشن بن گئی ہیں ان کا اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ایک کلچرل چیز کہہ سکتے ہیں ورنہ عورتیں ہر کام کر سکتے ہیں وہ تقریر فرمائیں ہم سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ ہے کہ موصوف نے اس کے لیے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کوئی سیرت کا جو مستند پہلو ہے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حرام نہیں ہے البتہ تعامل نہیں ہے امت کا تو ایک بات تو انہیں یہ سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ دین صرف کتاب کا یا شاز اور کبھی کسی طرح کے واقعات پیش آئے ہوں تو ان کا نام نہیں ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اللہ کے احکام اور اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین دین کا عمومی تعامل اس کا نام دین ہے اور یہ دین ہم تک توارس کے طور پر پہنچا ہے نسلوں سے نسلوں تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں کسی شہر میں علماء اکرام یا یہ جو دین کے وارث ہیں انہوں نے کہی ایسا کیا ہو کہ اس تعامل کے خلاف کوئی عمل کیا ہو کہ کہیں پہ کوئی خاتون جو ہے وہ مردوں کی نماز کے لیے امام بنی ہو عورتوں کی نماز کے لیے تو فقی اعتبار سے بہت سی گنجاش موجود ہے لیکن یہ تعامل اور توارث اس کے خلاف ہے ہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب یا ان کے جو متوسلین ہیں علمی متاثرین ہیں وہ اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ ہونا چاہیے تعامل بے شک نہ ہوا ہو تو وہ کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیویوں کو مساجد بنا کر ان میں امام مقرر کرتے اور پھر یہ اعلان کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہماری خاتون جو ہے یہ امام ہوا کرے گی اور یہ نمازیں پڑھائے گی اور یہاں سارے علاقے کے مرد آ کر ان کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ گویا ایک منافقت منافقت ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب انہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہے لیکن اس کے ساتھ اس طرح کے موضوعات کو لا کر وہ جو تشکیق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو امت میں ایک فکری انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور فکری انتشار نہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کا جو وہ ارتداد کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین توارس اور تعامل کے ساتھ پہنچا ہے اس سے ایک نئی جہت اور ایک نئی فکر جو ہے اسے اختیار کرنا یہ حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد آپ کی دیئے ہوئے دین سے انحراف اور ارتداد کا راستہ ہے اور امت میں یہ انتشار پیدا کر کے وہ اس طرح انحراف اور ارتداد کی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں مستقل طور پر اور مکمل طور پر مسترد کرنا چاہیے اس طرح کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کی تشریر اپنی منمانی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں یہ جنسی مریض ہیں جنسی مریض ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط پیدا کر کے یہ ایسا معاشرہ لانا چاہتے ہیں جو یورپ کا ہے جو مغرب کا ہے اور جو معاشرہ جو ہے وہ ہر میدان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے جو خرابییں پیدا ہوتی ہیں وہ امت مسلمہ میں خرابییں پیدا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اس کا کوئی حوالہ ہے وہ حوالہ سامنے لائیں اس حوالے کی جو استنادی حیثیت ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر اس پر گفتگول کی جائے اور جب تک وہ اس طرح کا اور عام لوگوں کو اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی دعوت دیں پھر دیکھیں کہ تماشا کیا ہوتا ہے اور جو ہے کیا حشر ہوتا ہے مساجد کا اور وہ جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مزاج دین کا جو ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا دین کا مزاج اسے قبول نہیں کرتا دین میں تو یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی مستور رہنی چاہیے اگر ایک امام کے پیچھے مردوں کی صف ہے اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہے اگر امام بھول گیا ہے مردوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اسے لقمہ دے سکیں تو عورت جو ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتی آواز کے ساتھ پیچھے آواز کے ساتھ پڑھ کے اس کو اس کی تسہیر نہیں کر سکتی بلکہ کیا کرے گی کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی جو مٹھی ہے جو اس کا خشت ہے اس کے اوپر دائیں ہاتھ کی انگلیاں لگائے گی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے پھر اس سے چونک جائیں گے مرد بھی اور امام بھی جو ہے وہ محسوس کر سکے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئے یہاں تو یہ ہے اور آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو معاشرہ مذہب کے نام پر مذہب کے نام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر کہ جس میں مردوں اور عورتوں کا اس طرح اختلاعات ہو کہ جس سے مساجد کا ماحول بھی امامت اور نماز کا ماحول بھی جو ہے وہ جنسی مریضوں کا ماحول بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ اکمل طور پر مسترد کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سننا اور ان کے کلپ پر کسی قسم کی تحقیق کرنا اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام احکام پر صحابہ اکرام کے تعامل سے اور پھر امت کے چودہ صدیوں میں جو تبارس ہے اس کی بنیاد پر دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ